نفس کو تحریک دینے میں مدد گارت ثابت ہوتے ہیں حرکت روح اور حرکت نفس حرکت روح سے نور اور حرکت نفس سے ظلمت نکلتا ہے یعنی جب روح حرکت میں آتی ہے تو اسے نور خارج ہوتا ہے اور جب نفس حرکت میں آتا ہے تو اسے ظلمت کا مادہ پیدا ہوتا ہے یعنی روح سے نور اور نفس سے ظلمت ملکوتی اور شیطانی اثرات ہے نا انسان کا اندر ملکوتی اثرات اور شیطانی اثرات روح اور نفس امارہ کی تحریک سے ہی پیدا ہوتے ہیں ہمارے اندر ملکوتی اور شیطانی اثرات کیسے پیدا ہوتے ہیں روح اور نفس کی حرکت کے وجہ سے ہمارے اندر ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے جب نفس میں تحریک پیدا ہوتی ہے جب نفس حرکت کرنے لگتا ہے تو اس کے اندر سے اس کا جوہر ظلمت نکلتا ہے اس کے اندر سے جوہر ایک تیل نکلتا ہے ایک مادہ خارج ہوتا ہے نفس کی حرکت سے اس کے اندر سے جوہر ظلمت نکلتا ہے جو دل میں برے خیالات ڈالتا ہے برے وسوسات پیدا کرتا ہے حرام کام کے طرف راگی کرتا ہے ہر اس چیز کے طرف بندہ لگتا ہے جو اللہ و رسول کے لئے ناپسندیدہ ہے جب حرکت نفس کے وجہ سے اس کا جوہر ظلمت نکلتا ہے تو اس وقت شیطان بڑی گوھر سے وہی تاک رہا ہوتا ہے شیطان بڑی توجہ کے ساتھ اس طرح متوجہ ہوتا ہے اور اس کو بہکاتا ہے اور وسوسے پیدا کرتا ہے اور اس کو بہکاتا ہے اور اس کے اندر وسوسے پیدا کرتا ہے نفس کی یہ حرکت یا تو خواہشیں نفسانی ہوتی ہیں جو ایک وقتی خواہش ہوتی ہے تم پرواری وقتی خواہش سے زیادہ کچھ نہیں یا اس تحریک کا باعث طلب دنیا یا زیادہ امیدی ہوتی ہے یعنی نفس کی اکثر حرکتیں جو ہے نا اس کی خواہشات اور دنیا طلبی خواہشات اور دنیا خواہشات اور دنیا یہی دو چیز اکثر نفر پر غالب ہوتی ہیں اور یہ دونوں فطرت جو ہے جو انسان کی طبعی جہالت اور جہلِ عزیزی کا نتیجہ ہوتا ہے جو کہ ہماری فطرت کا یہ حصہ ہے دنیا طلبی لالچ یہ سب چیز ہے ہمارے اندر کا حصہ ہے یہ حرکتوں سکون کا دعویٰ تحریک کا باعث ہوتا ہے اور یہ اکل کے لیے آفت یہ اکل کے لیے آفت اور قلب کے لیے مصیبت ہے ان تینوں قیفیتوں کو حرکات دینے والے انہی تینوں میں سے ہیں یہ جو قیفیت پیدا ہوتی تو اس کے سبب کیا بنتا ہے یعنی کس وجہ سے یہ حرکت پیدا کہ ہوتی ہے یعنی نفس ہماری جو ہے حرکت کیسے کرتی ہے کیا اب اس کے تین پوائنٹ ہیں پہلا ہے بیکار کی خواہش ہے نا خواہش خوب کرنا حزے نفس اور جہالت یہی تین وجہ ہے جو نفس کو تحریک دینے کے میں مددگارت ثابت ہوتے ہیں یہ تین وجہ جو ہیں یہ نفس کو تحریک دینے میں مدد کرتی ہیں بیکار کی خواہش حزے نفس اور جہالت یعنی یہ تین اس کے اندر یہ تین چیزیں ایسی ہیں خواہشات جو پوری نہ ہو سکتی ہو بیجا خواہشات پھر نفس کے اندر تحریک پیدا ہوگی خواہش کے اندر ہونے کی وجہ سے حزے نفس اس سے خواہش بیدا ہوں گی اور جہالت جو آدمی کے اندر لائلنی ہے یہ تین اسباب ہیں حرکتیں نفس کو نفس کو حرکت میں لانے کے لیے یہ تین اس کے گزائیں ہیں یہی تین اسباب اس کے ہیں یعنی نفس کو حرکت میں لانے کے لیے یہ تین اسباب ہونا ضروری ہے اگر یہ نہیں ہے تو نفس حرکت نہیں کرے گی نفس خاموش رہے گی یعنی نفس کی حزے نفس جہالت اور خود پرستی یہ تین چیزیں ہوئی کون کون سی حزے نفس جہالت اور خود پرستی بہرحال کوئی بھی وجہ ہو نفس کو مہر کرنے والی یعنی ان تینوں میں سے کوئی بھی وجہ نفس کو حرکت دینے والی ہو اس کا دور کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے اگر حزے نفس کی وجہ سے ہو رہا ہے تو اس کو دور کریں اگر جہالت کے وجہ سے ہو رہا ہے تو جہالت کو دور کرو اور اگر خود پرستی یعنی انہ کے وجہ سے ہو رہا ہے تو اس کو آپ دور کریں یعنی نفس کو تحریک دینے کی کوئی بھی وجہ ہو مگر بہر قیف ضروری ہے کہ اس کو ختم کیا جائے ورنہ بندہ نفس کی غلامی میں جکڑ جائے گا کیونکہ وہ مہرک یا تو خوری احکام کا مخالف ہوتا ہے یا کسی ممنوع شئے کا موافق بسن نہیں یعنی یہ جو حرکت نفس ہے یا تو کسی اچھے کام کا مخالف ہوگا کیا ہوگا اچھے کام کا مخالف یا کسی منع کی بھی شئے کا متمنی ہوگا تمنہ کرے گا بس ہونجا رہی ہے یا تو کسی جائز شئے کا مخالف ہوگا یا کسی منع کی بھی شئے کے قریب جائے گا یہی دو صورتیں اس کی ہوتی ہیں دونوں صورتوں میں اس کا روکنا ضروری ہر حال میں ہے اگر کسی جائز چیز کے طرف نہ پسندیدہ نظر سے دیکھ رہا ہے تو اس کو روکو ہے نا اگر کسی جائز چیز کے طرف نہ پسندیدہ نظر سے دیکھ رہا تو اس کو روکو اور اگر ناجائز کے طرف مائل ہو رہا تو اس کو رکو یہ دو سکے جو اس کی ہیں میں نے بیان کی یہ نہیں دو چیزوں پہ آپ کو نظر رکھنا ہے دونوں صورتوں میں ہر حال میں اس کا رکھنا ضروری ہے یا کسی مباہ کام پر آمادہ کرتا ہے اگر نفس کبھی کوئی مباہ کام ہو کہ کرو تو سباب نہ کرو تو کوئی گناہ نہیں مگر نفس آمادہ کر رہا ہو کسی مباہ کام پر اگر نفس امارہ کسی مباہ کام پر آمادہ کر رہا ہو تو اس مباہ اور جائز کام سے پرہیز کرنا زیادہ بہتر ہے جیسے نفس کبھی کبھی کسی مباہ کام کے لیے اگر نفس امارہ اس میں شامل ہے اور کام و مباہ ہے تو اس کام سے بچ جانے میں آفیت ہے بہتر ہے کہ اسے بچا جائے یہ تو ہو گیا نفس کی حرکت تحریک نفس سے جب اس کا زوہرے ظلمت نکلتا ہے تو یہ اسباب یہ سارے حالات اس کے اندر پیدا ہوتے ہیں اور حرکت نفس کے اسباب تین برابر ہے اس کے تین اسباب ہیں وہ ہم نے بیان کر دئے اب جو ہے اس کے برعکس جب روح میں تحریک پیدا ہوتی ہے یہ تو ہو گیا اس کے پہلے جو ہم نے بیان کیا وہ حرکت نفس اب حرکت روح جب روح میں تحریک پیدا ہوتی ہے تو اس سے اس کا جوہر روح کے اندر سے ایک چمکتا ہوا جوہر نکلتا ہے جوہر خاص اور جب یہ جوہر ہمارے قلب پر نور کی شکل میں بادل کی طرح فیل جاتا ہے تو اس کے قلب میں بلندی حمد اور صالحیت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے بادل نہیں حرکت نفس سے ظلمت اور حرکت نفس سے نور وہاں سے جوہر زلمت اور یہاں سے جوہر نور نکلتا ہے بادل نہیں اس کے اثرات سے کیا کیا ہوا ہم نے بیان کر دیا اب نور جو نکلا یہ کیا کیا پہ نیکیوں پر حمد حوصلہ رغبت بہت سمجھا رہی ہے یہ ساری چیزیں حمد کی بلندی اور صالحیت کا جذبہ ہمارے دل میں پیدا ہوتا ہے جس سے یہ اثراتیں سیگانہ مرتب ہوتے ہیں یا تو کسی فرض کے بجا لانے کا حکم ملتا ہے یعنی بندے کا دل افرائض کے طرف مائل ہوتا ہے یا کسی خاص فضیلت کے طرف بلائی جاتا ہے جسے کسی مرشد کامل کے صحبت میں بلائی جائے سالحین کے باس بلائی جائے یا کسی ایسے مباہ عمر کے طرف بلائی جاتا ہے جس میں اس کے لئے فلاح موجود ہو اس کے لئے غلام گوشہ رہیں بلالو جس کے اندر مباہ کام اس کے اندر موجود ہو کسی مباہ عمر کے طرف بلائی جاتا ہے جس میں اس کے لئے فلاح یعنی ترقی چھپی ہوئی ہو ان تمام باتوں سے ظاہر ہوا کہ روح اور نفس کی تحریک حرکت یعنی روح اور نفس کی تحریک حرکت ہی ملکوتی اور شیطانی اثرات پیدا کرنے والی ہے بات سنگھا لیے یعنی مگر اہم بات یہ ہے کہ روح اور نفس حرکت کیوں کرتے ہیں بات سنگھا لیے روح اور نفس حرکت کب کرتے ہیں اس کے لئے ایک ماحول اور اسباب کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے ایک ماحول کریٹ کیا جاتا اس کے لئے کہ جب ہم روح حرکت کب کرتا ہے جب بندہ سالحین مومنین سوفیہ اولیہ ہے نا مکربین بارگاہ ان کی صحبت جب بندہ اختیار کرتا ہے تو حرکتیں روح روح کے اندر حرکت پیدا ہوتی ہے جس سے اس کا جوہرے نور نکل کر ہمارے کلب پر چھا جاتا ہے جس سے ہمارے اندر انہی کی طرح کامل ایمان تصوف کی صفائی ہے نا اولیہ جیسے آدات پیدا ہو جاتے ہیں چونکہ محفل میں انہی کے بیٹھا تو انہی کی صحبت میں بیٹھنے سے ایسے اس کے اندر تحریکیں نفس پیدا تحریکیں روح ہوتی ہے اور انہی کی صحبت سے روح میں حرکت آتی ہے اور جب بندہ بری محفلوں کو اختیار کرتا ہے بری لوگوں کی ساتھ میں جاتا ہے تو اس کے نفس کے اندر حرکت پیدا ہوتی ہے اب اس کی حرکت کے وجہ سے اس کے اندر سے جوہرے ظلمت نکلتا ہے جس کی وجہ سے اس کے اندر ان کی طرح جیسے یہ برے ہیں فاسق ہیں فاجر ہیں آدھی مجرم ہیں شرابی ہیں دنیا کے جس بھی بماریوں میں مبتلا ہیں انہی کے طرف انہی کے طرح بننے کا اس کے اندر جذبہ پیدا ہو جاتا ہے اب پتہ یہ چلا کہ ہمارے اندر یہ جو قیفیت پیدا ہوتی ہے یہ ماحول جو بادل بنتا ہے کہتے ہیں نا کہ مانسون بن گیا تو اچھائیوں کا مانسون اچھائیوں کا بادل مانسون سے بادل بنتا بادل سے بارش ہوتی ہے سمجھ میں آئی تو یہ صحبت اچھی یا بری آپ کے لئے مانسون کی طرح ہے اور مانسون جب بنے گا تو بادل آئے گا اور بادل جب آئے گا تو آپ کے پر بارش ہوگی تو اسی لئے جب بندہ نیک صحبت میں بیٹھتا ہے تو اس کی روح حرکت میں آتی ہے اور جب بندہ بروں کے پاس بیٹھتا ہے تو اس کی نفس حرکت میں آتی ہے جب یہ دونوں قسم کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں تو دونوں قسم کی حرکتیں یعنی روحانی اور نفسانی ظہور میں آتی ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اختیار کرنے کے توفیق دے تاکہ ہمارے روح کے اندر تحریک ہو اور اس تحریک سے ہمارے اندر نور ظاہر ہو نہ کی برے لوگوں کی صحبت اختیار کریں جن سے ہمارے نفس کو تحریک ملے اور اس تحریک نفس سے ظلمت جوہرے ظلمت نکلے جس کے وجہ سے ہمارے اندر برے اور فاسد خیالات پیدا ہوں اللہ خیر کے طرف حمزب کو لائے اور ہر شر سے حفاظت فرمائے آمین سمہ آمین برحمتی گیا اگر آپ ہی کچھ روحانی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سسکرائب کریں اور اس کا لنک بھی شیئر کریں